بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت بشہ حافی رحمت اللہ علیہ کی آپ کی توبہ کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حالت دیوانگی میں کہیں چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کاغس پڑا ہوا ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا آپ نے اس کاغس کو اتر سے موت تر کر کے کسی بلند مقام پر رکھ دیا اور اسی شب خواب میں اس وقت کے ایک درویش کو اللہ کی جانب سے یہ حکم ملا کے بشہ حافی کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ہمارے نام کو موت تر کر کے جو تم نے تازیماً ایک بلند مقام پر رکھا ہے اس کی وجہ سے ہم تمہیں بھی پاکیزہ مراتب عطا کریں گے جب وہ درویش خواب سے بیدار ہوئے تو وہ یہ سوچ کر حیران ہو گئے کہ بشہ حافی تو فسق وہ فجور میں مبتلا ہیں اس وقت شاید میرے یہ خواب صحیح نہیں ہے لیکن دوسری اور تیسری مرتبہ جب یہی خواب نظر آیا تو وہ آپ کے گھر پہنچے وہاں معلوم ہوا کہ آپ میکدے میں ہیں جب وہ درویش میکدے پہنچے تو معلوم ہوا کہ بشہ حافی نشے میں چور اور بد مست ہیں درویش نے لوگوں سے کہلوایا کہ میں ان کے لئے ایک ضروری پیغام لائے ہوں اللہ کا پیغام اس واقعے سے حضرت بشہ حافی رحمت اللہ علیہ نے توبہ کی اور زندگی میں کبھی بھی چپل نہیں پہنی کہ کہیں کوئی اللہ کا نام اس طرح کاغذ میں لکھا ہوا پیر میں نہ آ جائے اللہ کی حرمت کی تو اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق دی کہا جاتا ہے کہ بخداد کی گلیوں میں جب تک بشہ حافی زندہ رہے کبھی کسی جانور نے گندگی نہیں کی اللہمہ صلی علیہ محمد وہ آلِ محمد آلیہ اکرام کی ایک ایسی جماعت بھی تھی جو نہ ڈھیلے سے استنجہ کرتے تھے اور نہ زمین پر تھکتے تھے کیونکہ انہیں ہر شہے میں اور ہر جنگہ انوارِ الٰہی کا ظہور محسوس ہوتا تھا چنانچہ بشہ حافی کا بھی اسی جماعت سے تعلق تھا اور بعض صوفیہ کے نزدیک چونکہ نورِ الٰہی چشم سالک میں ہوا کرتا ہے اس لئے اسے ہر جنگہ سوائے خدا کے کچھ نظر نہیں آتا ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلوہ کی میت کے حمرہ انگوٹھوں کے بل تشریف لے جا رہے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ملائکہ کے پیروں پر میرا قدم نہ پڑ جائے اللہمہ صلی اللہ محمد وعالی محمد مولا کائنات فرماتے ہیں ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے اللہمہ صلی اللہ محمد وعالی محمد